ہُوَ الَّذِي أَوْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ لْغُلَّ أُمُّ الْكِتَابَ الحمدلللہ رب العالمين الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلکا واصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلکا واصحابك يا نور اللہ محترم ناظرین اکرام ہم موجود ہیں صلاة احکام قرآن میں آج ہم نے انتخاب کیا ہے سور نساء کی آیت نمبر 31 کا یہ آیت مبارکہ ایک بڑے ہی عمومی موضوع پر مشتمل ہے آئیے سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں موسیقی 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 اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے اس آیت مبارکہ میں گناہ صغیرہ اور کبیرہ اس کی تقسیم بیان کی گئی ہے یا بیان کیا گیا ہے کہ گناہ کی یہ دو مرکزی اقسام ہیں اور اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چھوٹے گناہ ہیں وہ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا اور جنت میں تمہارا داخلہ کرے گا اس آیت مبارکہ کے زمن میں آج ہم اپنے سسلے میں کن اہم نکات پر گفتو کریں گے آئیے پہلے اس کے فیرس ملاحظہ کرتے ہیں قرآن کی راشن سورہ نسا کی آیت نمبر اکتیس کے تحت زیر بحث لائے جانے والے نکات نمبر ایک مذکورہ آیت مبارکہ کا آیات احکام سے کس طرح تعلق ہے نمبر دو گناہ صغیرہ اور قبیرہ کی تفصیل قرآن کریم نے بیان کیوں نہیں کی نمبر تین مذکورہ آیت مبارکہ سورہ نسا کی ان آٹھ آیات میں سے ایک ہے جن کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت کے لیے عظیم تخفہ قرار دیا نمبر چار گناہ صغیرہ اور گناہ قبیرہ کی تاریفات کیا ہیں نمبر پانچ گناہ قبیرہ کون کون سے ہیں نمبر چھے گناہ صغیرہ کون کون سے ہیں نمبر سات وہ کون کون سے آمال ہیں جو گناہ صغیرہ کو ختم کرتے ہیں نمبر آٹھ وہ کون کون سے آمال ہیں جو گناہ قبیرہ کو ختم کرتے ہیں نمبر نو گناہ کرنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں محترم ناظرین اکرام آپ نے موضوعات کی فیرس ملاحظہ کی یہ پہلے نکتہ کی طرف بڑھتے ہیں پہلا نکتہ یہ ہے کہ اس سسلے میں تو آیات احکام بیان کی جاتی ہیں آخر اس آیت مبارکہ کا فقہی احکام والی آیتیں ہیں اس سے کس طریقہ کا تعلق بنتا ہے دیکھئے ایک مسلمان جو ہے اس کی دینی زندگی کے تین احوال ہیں ایک نظریاتی آمال کا معاملہ ہے دوسرا قلبی آمال کا معاملہ ہے نظریاتی آمال سے مرادی ہے کہ اس کو کیا عقیدہ رکھنا ہے کن عقائد کی نفر جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے یہ نظریاتی آمال ہیں دوسری جو دینی زندگی ہے وہ قلبی آمال کے اردگرد غومتی ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے جسے ریا ہے حسد ہے اس طرقے سے بہت سارے گناہ ہیں بہت سارے نیکیوں کا تعلق بھی قلب سے ہوتا ہے تیسری جو زندگی ایک مسلمان کی وہ ہے ظاہری آمال کے تعلق سے امور ہیں ان کو بجا لانا یا ان سے باز رہنا تو ظاہری آمال کے تعلق سے جو احکامات ہوتے ہیں انہیں احکامات فقہیہ کہتے ہیں فقہی احکام کہتے ہیں جس ہم نماز پڑھتے ہیں سب کو نظر آلہ ہوتا ہے زکاة کی ادائی کرتے ہیں حج کی ادائی کرتے ہیں اسی طرقے سے جو بھی فقہی احکام ہیں وہ ظاہری آمال سے متعلق ہوتے ہیں تو نظریاتی آمال ہوں قلبی آمال ہوں یا پھر ظاہری آمال ہوں تینوں کے تینوں قسم کے جو آمال ہیں ان میں سے بہت سارے آمال ایسے ہیں جو گناہ کہلاتے ہیں اور بہت سارے آمال ایسے ہیں جو ثواب کہلاتے ہیں تو یوں گناہ اور ثواب کا جو معاملہ ہے یہ تینوں ہی جو احوال ہیں اس کے اردگد گھومتا ہے اسی طرقے سے تینوں ہی آمال کے اندر صغیرہ اور قبیرہ کا جو معاملہ ہے وہ بھی دائر ہوتا ہے تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو فقہی احکام ہیں اس سے کوئی غیر متعلق نہیں ہے بلکہ فقہی احکامات کو بھی شامل ہے بہت سارے آمال کے اندر اسے مثال کے طور پر نماز کے اندر ابس کام کرنا یعنی نماز کے اندر بعض لوگ جو ہے وہ کپڑے سے کھیل رہے ہوتے ہیں یہ کام کرنا گناہ سغیرہ ہے آپ دیکھیں گناہ سغیرہ کا یہ حکم لگا تو گناہ سغیرہ ہونا گناہ قبیرہ ہونا فقہی جو احکام ہیں اس کا بھی اس سے تعلق بنتا ہے اس لئے ہم نے اس آیت مبارکہ کو اپنے سسلے میں شامل کیا اگرچہ کہ جو مفسرین ہیں وہ مفسرین کہ جو آیاتِ احکام پر تفاصیر لکھتے ہیں تقریباً دس کے قریب تو ایسی قدیم تفاصیر میرے پاس موجود ہیں ان میں سے اکثر نے اس آیت کو آیتِ احکام میں شامل نہیں کیا اور اس کی تفصیر اس زمن میں بیان نہیں کی لیکن بہرحال اس کا تعلق بنتا ہے اگلے نکتے در بڑھتے ہیں اگلے نکتہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیتِ مبارکہ کے اندر اس بات کا بیان کیا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچوگے اشتناب کروگے ان تشتنبو قبائر ما تنہون عنہ کہ بڑے گناہوں سے جب بچوگے نکفرانکم سیئی آتکم اللہ رب العزت تمہارے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک بہت ہی پاکیزہ گھر میں داخل کر دے گا یعنی جنت میں داخل کر دے گا تو یہاں گناہِ سغیرہ اور قبیرہ کی تقسیم تو بیان کی گئی ہے لیکن قرآنِ مجید فرقانِ حمید نے گناہِ سغیرہ کون سے ہوتے ہیں گناہِ قبیرہ کون سے ہوتے ہیں اس کی تفصیل بیان نہیں کی اور جس طریقے سے یہاں گناہِ سغیرہ اور قبیرہ کا تذکرہ کیا گیا واضح طور پر بعض جگہوں پر اشارتن یہ تقسیم منی بیان کی گئی جیسا کہ سورہ شورہ آیت نمبر سیتیس میں اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے وَاللَّذِينَ يَشْتَنِبُونَا قَبَعِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشْ کہ وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اِذَا مَا غَدِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ اور جب گصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں یعنی یہ نیک لوگوں کے اصاف کے طور پر بیان کیا گیا کہ وہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اسی طریقے سے سورہ نجم کی آیت نمبر بتیس کے پہلے حصے میں ارشاد ہوا اللَّذِينَ يَشْتَنِبُونَ قَبَعِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشْ وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور فہش کاموں سے بچتے ہیں اللَّلَّمَمْ مگر اتنا کہ نفس نے اقصایا پاس گئے اور واپس آگئے پاس جانا ضرور ہوا لیکن گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تو فرمایا اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ تمہارا رب وسی مغفرت والا ہے اس کی جو مغفرت ہے وہ وسی ہے اس آیتوں بلکہ کے اندر بھی قبائر گناہ کا تذکرہ کیا گیا اس سے پہلے جو آیت تلاوت کیا گیا اس میں بھی تذکرہ کیا گیا لیکن سورہ نساء کے جو آیت نمبر اکتیس ہے اس میں باقیدہ جو ہے وہ قبائر کے مقابلے میں سغائر گناہ پوری تقسیم ایک ساتھ بیان کی گئی کہ گناہ کی دو قسمیں یہ وہاں سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے اب سوال وہیں کھڑا ہے کہ آخر قرآن مجید فقان حمید نے گناہ کبیرہ کے ہونے کو تو بیان کیا لیکن تفصیل بیان نہیں کی ہر مفسیر ہی نے تقریباً اس نقطے پر بڑے تفصیل کے ساتھ کلام کیا اور تمام ہی نے اس بات کو بیان کیا کہ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تفصیل بیان نہ کرنا اس میں بندوں ہی کے لیے خیر کا پہلو ہوتا ہے جیسا کہ قرآن مجید فقان حمید نے بیان کیا والصلاة الوسطا اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تعین نہیں فرمائی کہ صلاة الوسطا جو ہے کون سے نماز ہے وہ مغرب کی ہے فجر کی ہے زہر کی ہے عشاء کی ہے قیاس تو کئی طرح کے ہوتے ہیں کئی طرح کے قیاس ہیں لیکن پھر علماء نے اس کی نشاندہی کے لیے مختلف قرآن اور مختلف دلائل کی منیات پر مختلف تعینیں کی ہیں اور راجِ قولیہ کی سمرات اثر کی نماز ہے اسی طریقے سے لیلہ تل قدر کی مبارک رات موجود ہے آخری عشرے میں موجود ہے لیکن وہ کس دن ہے یہ قرآن مجید فقان حمید نے بیان نہیں کیا اور یہ بات بندوں سے مخفی رکھی گئی اس کا مقصد یہ ہے کہ بندے لمضان کی جو آخرے عشرے کی راتیں ہیں اس کو اچھے سے اچھے انداز میں عبادت میں گزاریں اور اس میں قطع ہی نہ کریں غافل نہ ہو اسی طریقے سے گناہ صغیرہ اور قبیرہ کی وجہ تفصیل ہے قرآن مجید فقان حمید نے اس لیے بیان نہیں فرمائی کہ بندے جو ہیں اس تقسیم کو سامنے رکھتے ہوئے غفلت میں نہ پڑ جائیں اور یہ نہ سمجھیں کہ جناب یہ تو چھوٹا گناہ ہے کوئی مسئلہ نہیں کر لیتے ہیں اس لیے جو ہے قرآن مجید فقان حمید نے بیان نہیں کی اور یہ بندوں کے لیے ایک ڈر ہے بندوں کے لیے خوف کا عالم ہے کہ جن گناہوں کو وہ صغیرہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے علماء نے بیان ضرور کیا ہے کہ یہ گناہ صغیرہ ہیں لیکن جو علماء کے اقوال ہیں وہ بھی بڑے متعالض ہیں بڑی جو ہے وہ تفصیل ہے جسے امام ابن حجر حتمی رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے جو قبائر گناہوں پر کتاب لکھی ہے میرے صاحب نے مجود ہے الزواجر الزواجر جو ہے دو جلدوں پر یہ کتاب ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر چار سو سڑھ سٹھ گناہوں کو بیان کیا ہے اور ہر ایک کے تحت روایات اور پھر تفصیلی کلام اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے قبیرہ گناہ ہیں حالانکہ اس میں بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں دیگر علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ قبیرہ نہیں صغیرہ ہیں تو یوں گناہوں کا صغیرہ جو گناہ ہیں ان کے بارے میں جو اقوال ہیں وہ مختلف ہیں تو بات یہ ہے کہ بندوں کو احتیاط کا پہلو تھامنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ گناہ صغیرہ ہو یا قبیرہ اللہ تبالک و تعالی کی نافرمانی ہے گناہ ہے اللہ تبالک و تعالی کی ناراضگی کا سبب دونوں ہی گناہ بنتے ہیں کئی چیزوں میں فرق ہے مثال کے طور پر بہت سے نیک عامال حصے ہیں جو گناہیں قبیرہ کو تو معاف نہیں کرتے لیکن گناہیں صغیرہ کی مقصرت کا سبب بنتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تبالک و تعالی گناہیں جو صغیرہ ہیں ان کو بقصرت معاف فرما دیتا ہے اور بھی اس کے مقصرت کے اسباب ہیں اور یہ بات یاد رہے کہ علماء نے بیان کیا کہ لا صغیرہ تا مال اسرار کہ جب بندہ کسی صغیرہ گناہ پر اسرار کرتا ہے عادت بنا لیتا ہے اب وہ جو گناہ ہے صغیرہ وہ قبیرہ گناہ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے فرمایا گیا علماء نے لکھا کہ لا قبیرہ تا مال استغفار کسی قبیرہ گناہ کا انسانی خطہ کے تحت ارتکاب اگر کوئی کر لیتا ہے لیکن استغفال کر لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے نادم ہو جاتا ہے آئندہ نہ کرنے کا عظم مصمم کر لیتا ہے پھر اب اس کا جو قبیرہ گناہ ہے وہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے سوائے یہ کہ کوئی حق عبد کا معاملہ نہ ہو حقوق العباد کا معاملہ نہ ہو یہ وہ گفتگو تھی کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک نے خود تفصیل بیان نہیں کی کہ یہ گناہ قبیرہ ہیں اور یہ صغیرہ ہیں محترم ناظرین کرام یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 31 اس کے اندر بندوں کے لیے ایک طرح سے بشارت ہے ایک رحمت بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری بیان کی گئی کہ گناہ قبیرہ سے بچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اگلے نکتے کا آگاز کر چکے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آٹھ آیتیں سورہ نساء میں ایسی ہیں کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں اور اس امت کے لیے خیر ان میں موجود ہے اس امت کے لیے توفہ ہے اور حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کے اندر پانچ آیتیں ایسی ہیں جو اس امت کے لیے توفہ ہے حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیان کردہ آیتیں ہیں پانچ ان میں سے چار آیتیں ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ آٹھ آیتوں میں داخل ہیں اور ایک آیت الگ سے بھی ہے تو کل یہ ان دونوں صحابہ کے اقوال کو اگر ملائیں تو نو آیات بنتی ہیں یعنی نو ایسی آیات بیان کی گئیں سورہ نساء کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لطف فرمایا ہے رحم فرمایا ہے جس میں اپنے بندوں کو خوشخبری بیان کی ہے آئیے ہم ان آیات کے اتنے اتنے حصے کو جس میں یہ معنی موجود ہے ایک ایک کر کے سماعت کرتے ہیں سب سے پہلی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر چھبیس آیت علاوہ اور ترجمہ سنتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن اللہ مین قبل ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے صاف بیان کر دے اور تمہیں اگلوں کی روشیں یعنی طور طریقے بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے اور اللہ علم و حکمت والا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے کا ذکر کیا ہے دوسری جو آیت ہے اللہ یرید آئیت بعلیکم و یرید اللہ یتبعون الشہوات آ وتمیل میلا عظیما اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے کا تذکرہ کیا ہے قبول کرنے کی بشارت وہ سنائی ہے آئیے اگلی آیت کے طرح بڑھتے ہیں اگلے جو آیت ہے وہ سور نساء کی آیت نمبر اٹھائیس اس کی تلاوت اور توجمہ سنتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف یعنی آسانی کرے اور آدمی کمزور بنایا گیا آیت مبارکہ کہ اس حصے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر تخفیف کرنے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ چاہتا ہے کہ بندوں پر اتنی دشواری نہ ہو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو اللہ تبارک وطالعہ کرم ہے اب دیکھئے پچھلے جو قومیں تھیں ان پر بہت سخت آقامات نازل کیے گئے تھے اس امت پر اللہ رب العزت نے بہت خفیف جو آقام ہیں وہ نازل فرمائے آئیے چلتے ہیں اگلے آیت مبارکہ کی طرف سورہ نساء کی آیت نمبر اکتیس جس کی تلاوت آپ نے آغاز میں سنی اور جو سلسلہ ہے اسی آیت مبارکہ پر ہو رہا ہے اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے وہ آیت ہے سور نساء کے آیت نمبر اٹھ تالیس ان اللہ لا یغفر ان یش رک به ویغفر ما دون ذلك لمن یش اء ومن یش رک باللہ فقد افتر اث من عظیما آیت نہیں کرتا اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے جو معاف کرنے کے سباب پائے جائیں اس وقت معاف فرما دیتا ہے اور بلا سبب بھی معاف فرما دیتا ہے اپنے فضل سے بھی معاف فرما دیتا ہے قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو شفاعت سے بخشے جائیں گے بہت سارے ایسے ہوں گے جو بغیر کسی سبب کے داخل جنت ہوں گے ایک حضیث پاک میں آتا ہے کہ ستر ہزار لوگ بلا حساب کتاب جنرز میں داخل ہوں گے اور ایک روایت میں آیا کہ ہر ستر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار بھی ہوں گے علماء نے بیان کیا کہ یہ جو عدد ہے یہاں پر قسرت کے لیے بیان ہوا ہے ورنہ جو تعداد ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے تو شرک کے سوا جو سارے گناہ ہیں وہ ماف کر دینے کا یہاں ذکر کیا گیا شرک ماف نہیں کیا جائے گا جو کفر ہے وہ ماف نہیں کیا جائے گا اگر توبہ نہ کی اور خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر ایسے شخص کا جو ٹھکانہ ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم بنے گا اگلی آیت کے دور جلتے ہیں چھتی جو آیت ہے وہ ہے سول نساء کی آیت نمبر چالیس آئیے سنتے ہیں اللہ رب العزت نے اس میں کیا ارشاد فرمایا اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دونی کرتا اور اپنے پاس سے بڑا سواب دیتا ہے محترم ناظرین اکرام اللہ رب العزت قادر مطلق ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن ظلم چکے ایک عیب ہے اور اللہ تبارک وطالعہ ہر عیب سے پاک ہے اس لیے اللہ تبارک وطالعہ ظلم نہیں کرے گا اپنے مندوں پر وہ یا تو عدل کرے گا یا فضل کرے گا تو اس آیت امارکہ میں بیان کر دیا گیا کہ اللہ تبارک وطالعہ بندوں کے ساتھ عدل ہی کرے گا ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا اور اللہ تبارک وطالعہ ظلم سے پاک ہے اور دوسری چیز جو اس آیت امارکہ بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک وطالعہ بندوں کی نیکیوں پر ثواب بڑھا دیتا ہے کتنے ایسے عمال اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیے ہیں کہ عمل ایک ہے کہیں لاکھ کا ثواب کہیں جو ہے وہ ستر گناہ کہیں کتنے گناہ کہیں کتنے گناہ نہ جانے کتنے ایسے اسباب اللہ تبارک وطالعہ نے ہمارے ایک ایک عمل کو بڑھانے کے لیے عمل ایک اس کا ثواب بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عطائیں فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا ہے تو یہ خوشقبری بھی سورہ نساء کی آیت نمبر چالیس میں بیان کی گئی محترم رادرین اکرام ساتھی جو آیت ہے وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو دس آئیے اس آیت کی تلاوت اور توجمہ سنتے ہیں استغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا محترم ناظرین اکرام پچھلی امتیں اگر گناہ کر لیا کرتی تھی تو ترہ ترہ کے ان پر سزائیں ہوتی تھی لیکن یہاں بندہ گناہ کے بعد سچی توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے سے راضی بھی ہوتا ہے تو کتنی بشارتیں بیان کی جا رہی ہیں اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر یعنی آٹھویں آیت حضرت ابن عباس عدی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق آیت نمبر 147 آئیے اس کی تلاوت تجمہ سنتے ہیں ما یفعل اللہ بِعذابِكم اِن رَشَكَرْتُمْ وَآمَاتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ اور اللہ ہے صلاح دینے والا جاننے والا اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے کر کیا کرے گا تم حق مانو اور شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا آمال کی جزا دے گا آمال پر جو ہے سواب عطا فرمائے گا تو یہ وہ آٹھ آیت مبارکہ تھی جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آٹھ آیات مبارکہ ہیں آج جو زیر بحث آیت ہے آیت نمبر اکتیس سورہ نساء کی یہ ان میں سے ایک ہے اچھا پانچ آیت بیان کی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار تو انہی میں داخل ہیں ایک اور آیت مبارکہ انہوں نے بیان کی ان میں ایک آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو باون آئیے اس کی تلاوت اور توجہ سنتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَائِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ عُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہ کیا انہیں ان قریب اللہ ان کے ثواب دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والے انبیاء کی تعظیم کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ تبارک وطالعہ انہیں عجز عطا فرمائے گا انہیں ثواب عطا فرمائے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور بلا شبہ اللہ تبارک وطالعہ گناہ معاف کرنے والا ہے وہ رحیم ہے محترم ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ سور نساکین آیتوں کے متعلق جو حضرات صحابہ اکرام عظیم صحابہ اکرام کی جو اقوال تھے ان کے روشنی میں کیا کچھ بندے کو جو ہے سہرہ ہے بندے کے لیے بشارت کی بات ہے بندے کے لیے خوشخبری کی بات ہے تسکین کی بات ہے کہ وہ اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی ایک کبیرہ گناہ ہے ہمارا اگلی نقطہ بڑا ہی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ گناہ سغیرہ اور گناہ کبیرہ ان کی تعریفات کیا ہے گناہ سغیرہ کس کو کہتے ہیں کبیرہ کس کو کہتے ہیں اس حوالے سے تقریباً ہر مفسر ہی نے مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں بعض علماء کو تو یہی موقف ہے کہ کوئی گناہ سغیرہ نہیں ہوتا صرف اتنا ہے کہ بعض کے مقابلے میں بعض گناہ بڑے ہوتے ہیں سارے گناہ بڑے ہوتے ہیں لیکن راجعہ موقف یہ ہے کہ سغیرہ اور کبیرہ ہونا بہرحال موجود ہے اللہ رب العزت نے اسائیت ہمارکہ میں بیان کر دیا تو ایک درجل کے قریب مختلف تعریفات بیان کی گئیں امام زہبی رحمت اللہ اپنی کتاب کتاب القبائر میں جو آپ نے تعریف نقل فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ راجعہ اور مدلل قول یہ ہے کہ جو شخص گناہوں میں سے ایسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کہ دنیا میں اس کے لئے حد کی سزا مقرر ہے جیسے قتل ہے زنا ہے چوری ہے یہ وہ گناہ ہیں جن کے لئے حد کی سزا مقرر ہے حد وہ سزا ہے کہ جو قاضی یا جج جو ہے اپنی ثواب دیت پر بیان نہیں کر سکتا جو بیان ہوا وہی سزا دینی ہوتی ہے تو جن گناہوں پر حد کی سزا بیان ہوئی وہ گناہ کبیرہ گناہ ہیں فرمایا اسی طریقے سے وہ گناہ کہ جس کے متعلق احادیث کے اندر جب بیان کیا گیا تو سات ہی سات اللہ تبارک و تعالیٰ کے غزب یعنی مرتقب جو گناہوں کا ارتکاب کرے گا ان گناہوں کا اس کے لئے یہ بیان ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے یا غزبِ الٰہی کی ویدے ان گناہوں کے ساتھ موجود ہیں یا وہ ایسے گناہ ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ان گناہوں کا تسرہ کرتے ہوئے لانت کے الفاظ بیان فرمائے ہیں غیر روایتوں کے اندر ہے لان اللہ قضا اللہ تعالیٰ کے لانت اس پر لانت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوئے ایسا آدمی تو جن گناہوں پر لانت کے الفاظ مذکور ہوئے وہ گناہ جو ہیں وہ بھی کبیرہ گناہ شمار ہوتے ہیں تو تین مختلف چیزیں بیان کی گئیں حد جاری ہونا وعید اور اللہ کا غزب جس کے ساتھ بیان ہوا ہو لانت کے الفاظ جہاں ذکر کیے گئے ہوں پھر یہ باتتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے بھی بعض بعض پر بھاری ہیں بڑے ہیں بعض کے مقابلے میں جیسا کہ امام کرتبی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہونا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تدبیر سے غافل ہو جانا دیکھئے چوتھے نمبر پر یہ بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے اور ہمیں پتا ہی نہیں ہے خفیہ تدبیر کا کیا مانا ہے خفیہ تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا جو انجام ہے وہ پوشیدہ رکھا ہے کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے یہاں امیری اور غریبی کی بات نہیں ہو رہی یہاں بات ہو رہی ہے کہ کون اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارتے ہوئے آخرت میں کامیاب ہو جائے گا اور کون کامیاب نہیں ہوگا کتنے ہی ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ موت سے پہلے کلمہ نصیب نہیں ہوتا اور کتنے ہی ایسے برے لوگ ہوتے ہیں یا بعض تو اہل ایمان بھی نہیں ہوتے لیکن موت سے پہلے ایمان قبول کر لیتے ہیں یا برے لوگ ہوتے ہیں تو موت سے پہلے نصیحت قبول کر لیتے ہیں اور راہ راست پلا جاتے ہیں تو انسان کی تقدیر میں کیا لکھا ہے اس کے ساتھ کیا ہونا ہے خفیہ تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے ساتھ کیا ہے اگر کوئی بندہ اس معاملے سے بخوف ہو جاتا ہے اسے احساس ہی نہیں رہتا اس تصور کو وہ مد نظر ہی نہیں رکھتا خاطر میں ہی نہیں لاتا تو یہ بھی ایک بڑا قبیرہ گناہ ہے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو بڑا قبیرہ گناہ ہے وہ قتل ہے اور اس کے بعد بھی پھر کئی گناہوں کو امام کرتبی رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہمارا اگران نکتہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ گناہ کبیرہ سات سو ہیں اسی طریقے سے مختلف احادیث کے اندر مختلف آمال کو جو ہے وہ گناہ کبیرہ کے طور پر بیان کیا گیا کہ یہ سات کام یہ چھ کام یہ اتنے کام یہ گناہ کبیرہ ہیں یہ بڑے گناہ ہیں اور اس طرح کی تقریباً کم از کم دو درجہ احادیث تو میں نے پڑھی ہوں گی اور اس سے زیادہ بھی احادیث موجود ہیں اب ان احادیث پر ہم کلام نہیں کریں گے ہم تعداد کی طرف جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے اسی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی بیان کیا کہ امام ابن حجر حتمی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب از زواجر کے اندر چار سو سٹھ سٹھ گناہ بیان کیے کہ یہ کبیرہ ہیں تو المدینہ تعلیمیہ کی طرف سے جہنم میں لے جانے والے آمال کے نام سے اس کتاب کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اسی طریقے سے امام ابن نجیم حنفی رحمت اللہ تعالیٰ کا مستقل ایک رسالہ رسائل نجیم میں موجود ہے پورا ان کا ایک رسالہ اس کتاب میں موجود ہے گناہ سغیرہ اور قبیرہ کی تقسیم مندی اور اس کی جو ابحاث ہیں گناہ سغیرہ اور قبیرہ کی تقسیم مندی اور اس کی جو ابحاث ہیں اس کے تعلق سے اسی طریقے سے امام سیناردن حنفی رحمت اللہ تعالیٰ ان کی کتاب ہے تبیین المحارم اس کتاب کے اندر انہوں نے پڑی تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے گناہ سغیرہ اور گناہ کبیرہ کی تعلق سے امام زہبی رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک رسالہ ہے اس کا عربی منام کتاب القباہر بڑے گناہ اس میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک نسکہ میرے پاس ہے اس میں ستر جو گناہ ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اور جو ایک نسکہ ہے ترجمے والا البدیت علمیہ نے اس کا بترجمہ کیا ہے اس کا نام رکھا ہے چھتر بڑے گناہ جو چھتر گناہ جو ہیں اس میں بیان کیے گئے ہیں امام زہبی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب میں میں آپ کے سامنے ان گناہوں کی نام لے کر بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ وہ کون سے بڑے گناہ ہیں جس کو علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے امام زہبی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا میں اسی کو بیان کر رہا ہوں امام زہبی رحمت اللہ تعالیٰ نے چھتر تقریبا ابواب قائم کیے اور ہر باپ میں اندر ایک ایک گناہ قبیرہ بیان کیا اور اس پر جو روایتیں ہیں وہ بیان کی تو میں وہ ترطیب سے بیان کرتا ہوں نمبر ایک شرک کرنا ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کون سے قبیرہ گناہ ہے آپ فرماتے ہیں نمبر ایک شرک کرنا نمبر دو قطع نہ حق نمبر تین جادو کرنا نمبر چار نماز چھوڑ دینا نمبر پانچ زکاة نہ دینا نمبر چھے والدین کی نافرمانی کرنا نمبر ساتھ سود کا لیندین نمبر آٹھ ظلمن یتیم کا مال کھانا نمبر نو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا لوگوں کے آنت ہوتی ہے ہر بات پر بول رہے ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا حالانکہ نبی اکرم علیہ السلام کا کوئی اصحاف فرمان نہیں ہوتا تو نبی اکرم علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا یہ بھی قبیرہ گناہ ہے نمبر دس رمضان کے روزے بلا ادھر چھوڑ دینا نمبر گیارہ میدان جہاز سے بھاگ جانا نمبر بارہ زنا کرنا نمبر تیرہ حاکم کا اپنی رائے کو دھوکہ دینا ان پر ظلم و جبر کرنا نمبر چودہ شراب پینا نمبر پندرہ تکبر و فقر کرنا نمبر سولہ جھوٹی گواہی دینا نمبر سترہ لباتت یعنی مرد کا مرد کے ساتھ بدفعی کرنا نمبر اٹھارہ پاک درامن عورتوں پر زنا کی تحمت لگانا نمبر انیس مال غنیمت یا بیت المال یا زکاة کا جو امانت کی طور پر ہو اس میں خیانت کرنا نمبر بیس ناجائز اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا نمبر اکیس چوری کرنا نمبر بائیس ڈاکہ ڈالنا نمبر تئیس چھوٹی قسم کھانا نمبر چوبیس چھوٹ بولنا نمبر پچیس خودکشی کرنا نمبر چھوٹیس قرآن سنت کے خلاف فیصلہ کرنا نمبر ستائیس دییوس من کے رہنا یعنی مرد جو ہے اپنی عورتوں پر غیرت نہ کھائے اور انہیں شرم و حیاء کی تعلیم دینے سے باز رہے نمبر اٹھائیس مردوں کا زنانی اور عورتوں کا مردانی وضع اختیار کرنا نمبر اٹھائیس ایک شخص کا جو ہے وہ صرف اس تقدم میں رہنا کہ وہ کہیں سے موقع ملے تو صرف وہ محلل کا کردار ادا کرے اور اس سے نکاح کرے اور اطلاق دے دے تاکہ حلالہ ہو اس کی اگر اچھی نیت ہے تو گنجائش موجود ہے بری اور نیت تسکین نفس وغیرہ موجود ہے تو یہ قابل مضمت پہلو ہے نمبر تیس خون مردار اور سور کا گوشت کھانا نمبر اکتیس پشاب سے نہ بچنا نمبر بتیس ناجائز ٹیکس یا بہتہ اصول کرنا نمبر تینتیس ریاکاری نمبر چونتیس خیانت کرنا نمبر پینتیس دنیا کے لیے علم سیکھنا اور علم چھپانا نمبر چھتیس احسان جت لانا نمبر سنتیس تقدیر کو جھٹ لانا نمبر ارتیس لوگوں کی خفیہ باتیں راس کی باتیں سننا نمبر انتالیس لانت بھیجنا نمبر چالیس امیر کے ساتھ اہت شکنی کرنا یعنی جو ایسا امیر جس کو شریع اسطلاح میں امیر کہا جاتا ہے بسو تو کافلے میں جا رہے ہوتے ہیں یا جو تین افراد سفر پر جائیں کہ کسی ایک کو امیر بنا لیں یا ایسا امیر منواد نہیں ہے نمبر اکتالیس کاہن اور نجومی کو سچا جاننا نمبر بیالیس شہر کی نافرمانی کرنا نمبر تیرالیس رشتداروں سے تعلق توڑنا نمبر چوالیس کپڑے یا دیوار وغیرہ پر تصویر بنانا نمبر پینتالیس چگلی کھانا نمبر چھالیس نوحہ کرنا اور چہرہ پیٹنا موت میت پر اکثر ایسا محول ہوتا ہے نمبر سنتالیس نصب پر تان کرنا یعنی کسی کو حقیر جاننا تم تو جناب تیلی ہو تم تو جناب کمہار ہو تم تو فلان ہو اس طرح کی باتیں کرنا نمبر اٹالیس بغاوت اور سرکشی کرنا یعنی جو مسلمان حکمران ہیں اس کے خلاف سرکشی کرنا یا بغاوت کرنا یہ جائز نہیں ہوتا اسی طریقے سے نمبر انچاس نمبر پچاس مسلمان پر نہ خروج کرنا اس طرح کہ اس کو کافر قرار دینا کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا اور اب یہ کافر ہو گیا ہے تو اس طور پر یہ تعاویل لگتے ہوئے کافر قرار دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے نمبر پچاس مسلمان کو عذیت دینا برا بھلا کہنا نمبر اکاون اولیاء اللہ کو عذیت دینا ان سے ادعویت اکنا نمبر باون غرور کی وجہ سے تہمہ لٹکانا نمبر تریپن مرد کا رشمی لباس اور سونا استعمال کرنا نمبر چوون غلام کا اپنے آقا سے بھاگ جانا فی زمانہ عملن جسلت نہیں پا جاتی نمبر پچپن غیراللہ کا نام لے کر زباہ کرنا یہ بکرا گوسے پاک کا ہے اتنا کہنے سے غیراللہ کا نہیں ہو گیا یہ بکرا میرا یہ فلاں کا یہ فلاں کا تو سب کہتے ہیں برادی کو اس کے زباہ کے وقت اللہ کا نام نہ کرنا لینا ترکے تصمیع کرنا یہ قبیرہ گناہ ہے اور کوئی مسلمان ایسا عام طور پر کرتا نہیں ہے نمبر چپن پرائی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے نشانات مٹا دینا اور جو بھی نشانیاں وہ مٹا دینا آج کل جوہز کی مثال جالی دستاویزات ہیں نمبر ستاون صحابہ اکرام علیہ مردوان کو برا بھلا کہنا نمبر اٹھاون انصار کو بلا بھلا کہنا نمبر انسٹھ گمراہی کی طرف بلانا یا برا طریقہ ایجاد کرنا نمبر ساٹھ بال لے کر بالوں سے جوڑنا آج کل جو انسانی بالوں کے وگ بنائی جاتی ہے یہ احادث و مبارکہ میں اس کے مضمبت بیان کی گئی اسی طریقے سے دانت کے اندر جو ہے وہ گھس گھس کر پشادہ کرنا سوراک پیدا کرنا یہ پرانے زمانے میں زیادہ ہوتا تھا آج کل عملہ نہیں ہے اسی طریقے سے جسم کو گودھنا ٹیٹوز جو بنائے جاتے ہیں یہ اسی میں داخل ہیں گناہ کبیرہ کی تفصیل بیان ہو رہی ہے گناہ کبیرہ نمبر ایک سٹھ مسلمان کو ہتھیار سے اشارہ کرنا تروار اٹھا لینا کسی کے اوپر یا پسٹول اس کی طرف کر دینا یعنی اس کے اوپر خوف تاری کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اسی طریقے سے خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب کرنا لے پالک بچے لوگ لیتے ہیں بھائی کا بیٹا لے لیا کسی اور کا بیٹا لے لیا بیٹی لے لی اب اس کو اپنا نام دیتے ہیں تو ایسا جو نام دینا ہے کسی اور کی طرف منصوب کیا اصل باپ کو چھوڑ کے اس کے باپ آپ تھوڑی ہیں جو پال رہے ہیں جو باپ ہے وہی باپ ذکر کیا جائے گا اسی طریقے سے بدشگونی نمبر تریسٹھ نمبر چونسٹھ سونے چاندی کے برطنوں میں کھانا پینا مرد ہو یا عورت کوئی بھی نہیں کھا پی سکتے نمبر پیسٹھ نہق جھگڑا کرنا دوسروں کو حقیر سمجھ کر اس کے کلام میں تان کرنا نمبر چھاسٹھ غلام کو خصی کرنا آپ نے اگر مغربادشاہوں کی داستانیں سنی ہو تو ان کے ہاں جو عورتوں کے ایریاز میں مرد کام کیا کرتے تھے انہیں خصی کر دیا جاتا تھا تاکہ جو ایک بدکاری کا پہلوہ وہ نہ رہے ٹھیک ہے بدکاری کے پہلو سے بچنا ہے مردوں کو عورتوں میں بھیجائے کیوں ہیں اور اس کے لیے بچنے کے لیے جناب مرد کو جو ہے وہ ہجڑا بنا دیا جائے اور کو خصی کر دیا جائے ایک نیا ٹرینڈ بعض ملکوں میں شروع ضرور ہوا ہے اور جو غیر مسلم ممالک ہیں اس کے اندر بہرحال یہ ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ مرد جو ہے وہ آپریشن مگرہ کروا کے نسوانی آدات و اتوار اختیار کرتے ہیں ان کی طرح میک اپ کرتے ہیں ان کی طرح کپڑے پہنتے ہیں اور خود کو عورت ظاہر کرتے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ نامرد آپریشن کروا کے کروا دیتے ہیں تو بہرحال کسی غلام کو خصی کرنا یہ اس پر بہت بڑا ظلم ہے اسی طریقے سے کسی کے ناک کار دینا ظلم ستم کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے نمبر سٹھ سٹھ ماب طول میں ڈنڈی ماننا یعنی کمی کرنا نمبر اٹھ سٹھ اللہ تبالک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا نمبر انسٹھ رحمتِ خداوندی سے ناومید ہونا نمبر ستر محسن کی ناشکری کرنا نمبر اکتر بچا ہوا پانی روکنا پانی اضافی ہے پھر بھی آپ نے سکونی دے رہے اگر وہ مانگتا ہے اسے ضرورت ہے نمبر بہتر جانور کا چہرہ داغنا یعنی جانور یہ جانور میرا ہے اس پر پھول بنانی ہے پر پتیا منانی ہے اس کے چہرے پر یہ سب کام کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے نمبر تیہتر جوا کھیلنا نمبر چوہتر حرم میں بیدینی پھیلانا نمبر پچھتر نمازِ جمعتر کرنا نمبر چھہتر مسلمانوں کی جاسوسی کرنا مسلمان ملک کوئی بھی ہو اس کے راز محفوظ رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور یہ راز غیر مسلموں کو دینا اغیار کو دینا یہ ایک کبیرہ گناہ ہے تو یہ چھہتر کبیرہ گناہ بیان کیے گئے جو امام زہبی رحمت اللہ تعالیٰ کے تحقیق کے مطابق کبیرہ گناہ ہیں آئیے اگلے نکتے کے طرف بڑھتے ہیں ہمارا اگلے نکتہ ہے کہ سغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں خاص طور پر امام سنان الدین رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب طبیل محارم کے اندر امام نووی کی اذکار کے حوالے سے بہت سارے سغیرہ گناہ بیان کیے ہیں ان میں سے کچھ جو گناہ ہیں وہ میں آپ کو سامنے بیان کر دیتا ہوں اور یہ واضح رہے کہ اگر عادت بنا لی جائے سغیرہ گناہ کی وہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے اب عادت پر مختلف اقوال ہیں بعض اقوال یہ بھی ہیں کہ تین مرتبہ ایک کام کیا تو وہ اسرار میں داخل ہو جائے گا وہ کبیرہ میں داخل ہو جائے گا تو کچھ گناہ میں بیان کرتا ہوں ایسی چیزوں کے لئے نظر کرنا کہ جہاں نظر کرنا جائز نہیں اسی طریقے سے ایسی غیبت یا جھوٹ جس میں ضرر نہ ہو تین دن سے زائد مسلمان بھائی سے ترکے کلام کرنا اسی طریقے سے غیبت اور نوہے کے وقت خاموش رہنا یعنی لوگ کر رہے ہیں وہ منع نہیں کر رہا مسیبت کے وقت کپڑے پھار دینا مسجد کے اندر خیرد و فروت کرنا ایسے شخص کا امامت کرنا کہ لوگ جس کے کسی عیب کی وجہ سے حق عیب ہو بعض اوقات بلا وجہ لوگ انراض ہو جاتے ہیں وہ نہیں حق ایسا عیب جو اس میں پایا جا رہا ہے اسی بری بات جو اس میں پایا جا رہی ہے اس کے وجہ سے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو برا سمجھتے ہوں اور اس شخص کا مسلح امامت سے چمٹا رہنا اور اسے جدہ نہ ہونا یہ بھی سغیرہ گناہ ہے نماز میں عبس کام کرنا خطبہ جمعہ ہو رہا ہے لوگوں کی گردنے پھلانگنا ایک کول کے مطابق یہ بھی سغیرہ گناہ ہے اسی طریقے سے اجنبیہ سے خلوت عورت کا شریف سفر جو ہے وہ بغیر محرم کے کرنا سودے پہ سودا کرنا ایک دن سودا کر لیا ہے دوسرا آگیا جناب سودا خراب کرنے کے لیے اس نے آگیا بارگننگ شروع کر دی جب ایک کا سودا مکمل ہو گیا تو اب بارگننگ کی کن جائش نہیں ہے اسی طریقے سے منگنی پہ منگنی کرنا ایک جگہ رشتہ ہو گیا ہے اب آکے لڑکی والوں کو یا لڑکے والوں کو خراب کرنا کہ جی ہم بیٹی دے رہتے ہیں یا ہم ہمارے بیٹے سے رشتہ کر دو یہ بھی ایک سغیرہ گناہ ہے کافر کو مصحف یعنی قرآن مجید فروخت کرنا یا مسلمان غلام اس کو فروخت کرنا یہ بھی گناہ ہے اسی طریقے سے بلا حاجت سطر ظاہر کرنا بلا حاجت جسم پر نجاست لگانا اور بھی بہت سارے سے گناہ ہیں جس کو علماء نے سغیرہ گناہ کے طور پر شمار کیا ہے بہترم راضی اکرام ہمارا اگلے نقطہ یہ ہے کہ وہ کون سے عمال ہیں جو سغیرہ اور قبیرہ گناہوں کے لئے مکفرات بنتے ہیں یعنی ان گناہوں کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں جہاں تک بات ہے قبیرہ گناہوں کی تو سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ہے سچی توبہ کرنا سچی توبہ کرنا استغفار کرنا یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اسی طریقے سے حج کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جب بندہ میدان عرفات چلا جاتا ہے تو وہ اس طرح واپس لڑتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سغیرہ قبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ کی راہ میں شہدت شہید کے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور بھی بہت سارے عامال ہیں جن کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے بات ہے اگر ہو گناہ سغیرہ کی تو گناہ سغیرہ کے تعلق سے بھی بہت سارے عامال ایسے ہیں کہ جو گناہ سغیرہ کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں گناہ سغیرہ کی صافی اور معافی کا سبب بنتے ہیں ان میں ایک سبب تو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا جس کی تفسیر ہم سن رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر اکتیس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ کہ جس جس چیز سے منع کیا گیا ہے اگر اس سے بچو گے نکفر انکم سیئاتکم تو تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کرے گا اب یہاں مفسرین نے ایک بڑا اہم نقطہ ڈسکس کیا وہ نقطہ یہ ہے کہ ایک وہ آدمی ہے جس کو موقع نہیں ملتا کبیرہ گناہ کرنے کا مثال کے ذور پر گھر میں بیٹھا ہوا ہے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو نہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہے نہ ظلم کر رہا ہے نہ جھوٹی قسم جو ہے وہ کھا کے مال ہتیا رہا ہے تو ان گناہوں کا موقع نہیں آیا تو کیا اب بھی یہ بات صادق آئے گی کہ یہ بڑے گناہوں سے بچا ہے لہٰذا اس کے چھوٹے گناہ ماف کر دی جائیں تو علماء نے یہ بیان کیا مفسرین نے یہ بیان کیا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ مراد یہ ہے کہ جب کسی کو موقع ملے بڑے گناہ کرنے کا اور وہ نہ کرے پیچھے ہٹ جائے اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے تو پھر اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے صغیرہ گناہ بھی ماف فرما دے گا تو ایک سبب تو اسی آیت میں بیان کیا گیا اور پھر بعض احادیث میں بیان ہوا کہ جناب ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو نماز کا عمل ہے یہ درمیان کے صغیرہ گناہوں کو ماف کرنے کا باعث بنتا ہے ایک میں جمعہ کا ذکر ہوا ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ جو ہے جمعہ کی جو ادائیگی ہے اس کے درمیان میں جو چھوٹے گناہ واقع ہوئے تو جمعہ کے برکت سے وہ ماف ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے ایک روایت میں ایک رمضان سے دوسری رمضان کا تذکر آیا کہ رمضان کے برکت سے درمیان کے اندر جو چھوٹے گناہ ہیں وہ ماف ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے دودھ پاک کیوں متعلق کہ دودھ پاک پڑھنا کئی طرح کی روایتیں ہیں کسی میں دس گناہ کی مغفرت کی بشارت ہے اور بھی اس طرح کے بہت سارے عامال ہیں خاص طور پر صدقہ جو ہے اس کے مطالق روایتیں موجود ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے اور عموماً جو عامال سالیہ ہیں برحال وہ جو صغیرہ گناہ ہیں ان کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں فرمایا گیا ان الحسناتی یزہی بن السیعیات کے جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں مٹا دیتی ہیں اس صغیرہ گناہ کے مطالق ہے تو آحادیث مبارکہ میں جب بھی کوئی فضیلت بیان کی جائے گی کہ جناب اس عمل سے گناہ معاف ہو جائیں گے جب مطلقاً کہا جائے گا تو وہاں مراد ہوتا ہے صغیرہ گناہ کا معاف ہونا یہ تو تھے اسباب اور ایک ہے فضل امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی کیارشات فرماتے ہیں امام ابو دعوت سجیستانی رحمت اللہ تعالی نے اپنی روایت یہ بیان کی کہ میں نے سنا امام ابو عبداللہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سارے کے سارے مسلمان جنرلت میں جائیں گے تو پوچھا گیا کیسے جائیں گے فرمایا کیا تم نے یہ آیت مبارکہ نہیں سنی اللہ تعالی نے اشارت فرمایا ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالی صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا تو اللہ تعالی نے صغیرہ گناہ معاف کرنے کی بشارت عطا فرمائی ہے اور فرمایا کیا تم نے نبی اکرم علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں سنا کہ میں نے اپنی شفاعت کو محفوظ رکھا ہے میری امت میں سے جو اہل کبائر ہوں گے بڑے گناہ کرنے والے ہوں گے میں ان کے شفاعت کروں گا تو فرمایا اللہ تعالی صغیرہ گناہ معاف فرما رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت ہے یہ بڑے گناہوں کی جو معافی ہے اس کا سبب بن رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارا شمال ان لوگوں میں داخل فرمائے کہ جو بلا حساب و کتاب داخل جنت ہونے والے ہیں ان لوگوں میں داخل فرمائے کہ جنہیں نبی اکرم علیہ السلام کے شفاعت نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ بہتر فرمائے انجام بہتر فرمائے ہمارا آخری نکتہ رہ گیا بات گناہوں کے چل رہی ہے آجیے دیکھتے ہیں کہ آخر گناہوں کے اسباب کیا ہوتے ہیں کیا ایسے اسباب ہیں جسے بندہ گناہ کرتا ہے حضرت مفتی احمد یارخان نعیم رحمت اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ علماء نے تین اسباب بیان کیے ہیں ایک سبب ہے ہواے نفس نفس کی پیروی کرنا اتباع شہوات ترکِ اطاعت اسی سے پیدا ہوتی ہے بندہ شہوات سے متعلقہ اتنے بھی گناہ ہیں مالِ حرام کا حصول ہو یا اور جیسے گناہ ہوں لذت والے وہ اسی بنیاد پر کرتا ہے کہ اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پاتا وہ نفس جس کو قابو رکھنا اس کی ذمہ داری تھی دوسرا سبب ہے حب دنیا قطو غارت ظلم چوری ڈھاکا یتیموں کا مال کھانا زکاة ادا نہ کرنا جھوٹی قسمیں کھا کر مال ہتیہ لینا حلال کو حرام جان لینا ان سب کا سرچشمہ ہے وہ دنیا کی محبت ہے دنیا کے محبت کے معاملے میں جب بندہ ان بیلنس ہو جاتا ہے تو پھر وہ حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے بیلنس رکھنا ضروری ہے دنیا بری نہیں ہے مطلق بری نہیں ہے لیکن جب دین کو چھوڑ کے اور گناہوں میں پڑھ کے دنیا حاصل کی جائے تو وہ دنیا بری ہے ورنہ تو دنیا جو ہے اسباب جو ہیں اس سے بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں بندہ شرمندگی سے بچتا ہے کر سے بچتا ہے اپنے بچوں کے لیے بہتر روزی کا احتمام کرتا ہے دنیا بری وہ ہے کہ جہاں بندہ اندہ ہو جائے حلال و حرام کی تمیز کھو دے اور پھر متجاوز کرتا ہوا حدود کو قراص کر دے تو یہ ایک بڑا سبب ہے گناہوں کے کرنے کا وہ ہے حب دنیا اور تیسہ سبب یہ بیان کیا کہ غیر اللہ پر نظر اللہ اکبر یعنی اس کے عامال کی جو بنیاد ہے وہ غیر اللہ ہوں شرک شرک کی بنیاد غیر اللہ بنتا ہے نفاق کی بنیاد یہی بری خصد بنتی ہے اسی طریقے سے ریاکاری جو ہے ریاکاری کی بنیاد غیر اللہ پر نظر بنتی ہے یہ بندہ اللہ کو چھوڑ کے دکھاوے کے لیے عامال کرے اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کے لیے عامال کرے متقید ظاہر کرنے کے لیے عامال کرے تو اس کا مطمئن نظر جب دنیا ہو اس کا مطمئن نظر جب غیر اللہ ہو لوگ ہوں تو پھر اس طرح کے جو گناہ ہیں وہ سرزد ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے اپنا متی اور فرمہ بردار بندہ بنائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں کے نحصت سے پاک فرما دے اور آج تک جتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں اس پر معافی عطا فرمائے ہمارے سگیرہ گناہوں کبیرہ گناہوں جو پوشیدگی میں کیے جو ظاہراً کیے جو اعلانیتاً کیے جو خفیتاً کیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے اور بلا حساب و کتاب ہمیں داخل جنت فرمائے آمین بجاہِ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا واسطہ قرآن سے جو پیار کرتے ہیں عطا کر دے مجھے بھی پیار تو قرآن سے عطا کر دے مجھے بھی پیار